بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو نان آلو نان بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک کھلا ورطر لیں گے اس میں ہم نے ڈال دیا آدھا کلو آٹا سفید آٹا اس میں اب جائے گا آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ ایسٹ چار کھانے کے چمچ دیل اور ایک کپ دہی مکس کریں گے پانی لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ہم آلو نان بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا نرماتا چاہیے آٹھا ہم نے گول لیا ہے اب ہم اس کو برطن میں رکھیں گے ہم میرا ہونے کے لئے اور اس کے اوپر ایک چمچ اویل لگا لیں گے آٹھا ہمارا ہم بھی رہا ہو چکا ہے اب ہم آلو میش کریں گے آلو ہم نے آدھا کے لئے لیا ہے موسیقی 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 اچھی طرح سے آلوم آپ نے پیس لینے ہیں چوپ ہری مرچی چوپ ہرہ دنیا مصالے شامل کریں گے لال میرچ ایک چمچ کالی میرچ آدھا چمچ آدھا چمچ زیرہ اور آدھا چمچ نمک نمک ہم کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے آٹے میں نمک ڈال دیا تھا پہلے مکس کریں گے مکس کریں گے ہم آلو نان تندور سے بنائیں گے اگر آپ کے پاس تندور نہیں ہے تو آپ آون میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم پیڑے بنائیں گے پیڑے اس طرح سے پھلا دیں گے اور اس میں آلو کا مکچر بھار دیں گے اس طرح سے بھنگے دوبارہ سے پیڑا بنائیں دوبارہ سے پیڑا بنائیں اب آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اس طرح سے دبائیں گے اس طرح ہاپا کے ساتھ دبائیں گے بیلن کا استعمال نہیں کریں گے اسے آپ سیری میں بنائیں افتاری میں بنائیں بہت مزے کے لگتے ہیں اب آپ نے ہاتھ یوں کر لینے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے دباتے بھی آپ نے یہ انتیار کریں گے جب نہیں کونک جب نہیں لے مزے سےiyaں کی میں بنائیں outta میں بہت پیڑا تو تو دوبارہ سے پیڑا لیں گے اس طرح سے دبائیں گے اس طرح سے دبائیں گے پیڑا جسے ملون رہ پ scored موسیقی موسیقی نان آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے اب ہم انہیں تندو میں پکائیں گے موسیقی اگر آپ نے اس طرح نان لگا لینا ہے اور اوپر ہم تھوڑا سا پانی لگیں گے موسیقی 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 تیار ہے ہماری آج کی ریسی پی ریسی پی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی پھر ملیں گے آپ سے نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ